دوستو ابھی تک کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے فیس بک ہیک ہو گئی ہے یعنی کہ ہیکرز نے فیس بک کو اپنے قبضہ میں کر لیا ہے جس سے ڈیڑھ عرب سارفین کا ڈیٹا ہیکرز فورمز پر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے ابھی تک جو روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ اس فیس بک کی جو اپ ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے اس میں مزید جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں اس کے مطابق فیس بک کا ڈیٹا جو ہے نا اس کو فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا ہے روسی میڈیا کے مطابق سارفین کے نام ای میل فون نمبر لوکیشنز اور اس کے ویوز جو ہے نا وہ شامل ہیں فیس بک جو ہے نا وہ کچھ حرصہ سے بلکل بلاک ہو چکی ہے اور کسی بھی کنٹری میں نہیں چل رہی اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ فیس بک انسٹاگرام اور جو اس کا ہے ورس ایپ یہ ایک ہی مالک کے تینوں ایپس ہیں یعنی کہ تینوں کا مالک ایک ہے تینوں سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان کا سسٹم ایک ہی چل رہا ہے دوسری جانب فیس بک انسٹاگرام اور ورس ایپ کی سرفسز منتاثر ہونے کے بعد فیس بک کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی سٹاک ایکسچینج میں فیس بک کے شیئرز کی قیمت پانچ شارعہ سات فیصد گر گئی ہے یہ جو جنہوں انویسمنٹ کی ہوئی تھی جن کے بزنس فیس بک کے ساتھ تھے ان کو اس وقت شدید ترین نقصان کا سامنا ہے یہ ابھی تک جو لیٹیس ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق آپ کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کیونکہ فیس بک ورس ایپ انسٹا تو باندھو چکے لیکن ٹویٹرز اور دوسرے جو ذرائع خبروں کے ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے ان کے مطابق یہ خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں فیس بک انسٹاگرام اور ورس ایپ کی سرفسز بزرستہ کئی گینٹوں سے تاتل کا شکار ہے سرفسز محتل ہونے کی وجہ سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے سارفین کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ایک دوسرے سے روابط کٹ چکے ہیں جبکہ دو تین گھنٹے پہلے جو فیس بک کی انتظامیہ ہے ورس ایپ کی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی یہ سرفسز متاثر ہونے پر سارفین سے مازد کی ہے اور اپنے ایک ٹویٹ میں ورس ایپ نے کہا ہے کہ کچھ کنٹریز میں مسائل کا سامنا ہے پرابلمز آ رہی ہیں ہمارے ایفز کو ہمارے سسٹم کو جس کو حل کرنے کے لیے سال کرنے کے لیے ہمارا پورا سٹاف ٹیکنیکل سٹاف پوری طرح سرگر میں عمل ہے تو اب جو اینا امریکی سٹاک ایکسچینج جو اینا اس میں سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے جس میں اب تک فیس بک شیئرز کی قیمت میں پانچ شیئر یا سات فیصد کمی آگئی ہے گر چکی ہے جس کی وجہ سے اسے تقریباً پچاس ارب ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ اندازہ کریں کہ کتنا سسٹم جانا وہ فیس بک کے ساتھ جڑ چکا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو ابھی تک فیس بک اور ویٹس ایپ انسٹا کی جو سرکسز محتل ہوئی ہیں زندگی تھوڑی سی پرسکون زور لگ رہی ہے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہوں گے کام از کام لوگ اپنی فیملی کو رات کا ٹائم میں وقت دے رہے ہوں گے اور خصوصاً خواتین بھی شکر کا کلمہ پڑھ رہی ہوں گی کہ آج میرے میاں کا موبائل جانا وہ ٹیبل پر پڑھا ہوا ہے یا چارجنگ پر لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ سی کہ جو روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور آئندہ بھی مزید اچھی ویڈیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کریں میڈیا ٹاپ